بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے یا جو عورت مومن مرد ہو یا عورت ہو یا فاسق مرد ہو یا عورت ہو جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں تو اضواج متحرات نے جب یہ بات سنی تو سوال کا پیدا ہونا یقینی اور بدی ہی تھا ایک ضوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر تو اللہ سے ملاقات کا مطلب موت ہے تو موت سے کراہت تو ہر بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے اور موت کو بہت زیادہ پسندیدہ تو میں بھی نہیں سمجھتی ضوجہ رسول کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے اس وقت اچھے بندے کو اچھائی کی نویدیں اور ہوشبریاں جب سنا دی جاتی ہیں تو وہ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پھر مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا وہ دوڑ کر باگ کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو برا بندہ ہوتا ہے فاسق فاجر ہوتا ہے جس وقت موت کے وقت اس کو غم کی افسوس کی لانت ملامت کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں پھر وہ جسم میں رہنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے روح نکلنا نہیں چاہتی اور اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا قرآن کی آیت میں ہے کہ جس وقت برائی کے فرشتے آتے ہیں تو مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا تو جو بندہ اس وقت جسم سے اپنی روح کو جدہ نہیں ہونے دینا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا موضوع سامین اگرامی قدر یہ دو ابواب ہیں جیسے عالم بردخ اور عذاب قبر کے حوالے سے کل آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی ایک ہے بندہ مومن اچھا بندہ نیک آدمی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جو نیک بندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں آکے کیا کہتے ہیں سلام ابتدائے کلام سلامتی سے تمہارے اوپر سلامتی ہو پہلی حشبری انسان عالم بردخ کے اندر ابھی آنکھ کھلی ہے حشبری پہلی کیا آ رہی ہے فرشتے جو استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہاں کہہ رہے ہیں سلام تمہارے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے اور بنیادی طور پر یہ پیغام فرشتے لے کے تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں اور پیغام کیا سناتے ہیں اے رجعی الہ رب کی راضیت مرضی فدھولی فی عبادی ودھولی جنتی اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا حشبری کا پیغام ہے اللہ تم سے راضی ہے تم رب سے راضی ہو جاؤ اب یہ وہ وقت ہے بنیادی طور پر جو موت کی سختیاں تکلیفیں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ ان علمہات سے پہلے پہلے ہیں اور جو حدیثیں موت کی اسانی کی روح کے جسم سے جدائی کی ہیں وہ ان علمہات کے بارے میں ہیں کہ جس وقت فرشتے استقبال کرنے کے لیے آگے خشبریاں سنا دیں تو بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلنے کے لیے بیتاب ہو جائے گی اور اس تیزی سے اس سرعت سے اس جلدی سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نکلے گی جیسے ایک مشکیزہ برا ہوا ہو پانی کا برا ہوا مشکیزہ اس کے آگے ایک بند بندہ ہوا ہے اس کو کھول دو اس پانی کو نکلنے میں کتنی کو تکلیف پیش آئے گی کتنی کو دکت آئے گی جس آسانی سے مشکیزے سے آخری کتنہ بھی پانی کا نکل جاتا ہے آپ مشکیزہ کھولیے ایسے کیجئے پانی بغیر کسی رکاوٹ کے سارے کا سارا باہر نکل جائے گا اس طرح روح جسم سے بے چین ہو کے اتمنان کے ساتھ جب باہر نکلے گی سبحان اللہ یہ دو مناظر ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان مناظر کا ان مناظر میں مبتلا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے آپ نے اور میں نے ریزلٹ کی بات کرتے ہیں احوال کی بات اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں کہ آپ کا اور میرا پالا کن واقعات سے پڑنے والا ہے یا ان واقعات سے پڑنے والا ہے یا دوسری طرف برے لوگوں کے جو واقعات ان سے پڑنے والا ہے وہ تفصیل بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان کیا برابن آدب کی جو حدیث ہے وہ اس بارے میں مفصل ہے حضرت ابو حریرہ کی حدیث بھی یہ تین حدیثیں اگر ملا کے آپ کے سامنے رکھی جائے تو تینوں کا مفہوم ہے ایک ہی حدیث کے تناظر میں بیان کروں گا برابن آدب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے داروں کتار رو رہے تھے قبر کے اوپر بیٹھ کے اور ہم سر جھکائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ کیا محاورہ اب پرندے بیٹھے ہوں اور پرندے بیٹھنے سے مراد کا جو محاورہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے جیسے جو بیمار جانور ہو جس کے سر کے اوپر جوہیں پڑ جائیں چچڑ پڑ جائیں آپ سارے پنجاب کے اندر جانتے ہیں جانوروں کو چچڑ پڑ جاتے ہیں کوئی جوہیں پڑ جاتی ہیں تو اس وقت جب کوئی پرندہ آتا ہے تو جانور اپنا سر نہیں ہلاتا کہ ارام سے اچک لے مجھے عذیت سے نجات دے دے سبحان اللہ صاحبہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں اور میں اور آپ رسول اللہ کی حدیث سنی زندگی نہ بدلی دل کی قفیت نہ بدلی کیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایسے بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوال بیان کرنا شروع کیے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جس وقت روح نکلی ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روایات ہیں الفاظ کا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے پہلی خوشبری سلام علیکم دوسری خوشبری اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا وعدہ وعید خوشبری تیسری ملک الموت نے ایک لمحے کے لیے روح کو اپنے ہاتھ میں لیا تو فرشتوں نے آگے بڑھ کر ان سے روح کو اس اتمنان اور سکون سے ہاتھ میں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کا ریشم کا لباس جنت سے تیار کیا ہوا فرشتے ہاتھ میں اٹھائے اس روح کے لیے لے کے آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے